اسلام علیکم ڈیئر ویورز اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد سترہ مائی دوہزار چوبیس بروز جمعہ صدر لاہور بار جناب منیر حسین بٹی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی ضربراہی میں اور سیکٹری جنرل جو ہیں رانہ نائن تھار صاحب سیکٹری راہ تحسین شریف صاحب میس شبانہ نسین بٹی ایڈوکیٹ میس تحسین زاہرہ کازمی ایڈوکیٹ اور دیگر وکلا نے ایوان عدل کو اپریٹنگ بیلڈنگ ال ڈی اے کمپلیکس کورس اور بار رومز کے مطرف حصول کا دورہ کیا اور وہاں پر جاری تنگیر و عزائش کے کاموں کا معاینہ کیا ایوان عدل میں نئے ایسی فرام کرنے پر وکلا نے صدر کابینا لاہور بار کا شکر ادا گیا صدر لاہور بار نے کنٹین میں کھانے کے میار برطنوں اور صفائی شکری نظام سے جو مطلقہ اپڈیٹ چاہیے مطلقہ خصوصی حدایت بھی جاری کی اور ڈے کیلل سینٹر ال ڈی اے میں پچوں کے لیے مزید صورت فرام کرنے کے احکامات جاری کی ہے ایوان عدل اور ال ڈی اے کمپلیکس میں قرائے داران کے مسائل کے بارے پوچھیں اور ان کو بروقت قرائے جمع کرانے کی حدایت بھی جاری کی دورہ کے دوران جو دورہ کیا گیا اس کے دوران عزت کے دوران ان مختلف محضر مقلعہ صاحبان سے دیگر امور پر گفتگو کی گئی جس پر صدر لہور بار نے کہا کہ لہور میں عدالتوں کی غیر منصفانہ تقسیمی چیف جسٹس لہور آئی کورٹ کے منت ناظر نوٹرکیشن کی واپسی وکلہ کے خلاف سیون ایٹی اے کے جھوٹے مقدمات اور گرفتاریوں سانچہ آٹھ مائی کو پور امن اور نہتے وکلہ پر بیمارت شدد کر کے زخمی کرنے اور غیر کنی طور پر گرتا کرنے ہی بابیت مور کا اٹھارہ مائی دو ہزار چوبیس بروز ہفتہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جلاس منقد ہوا جس میں آئندہ کا لاعی عمل کا اعلان کیا گیا گا جبکہ امروز گیارہ بجے کے بعد ہرتال ہوگی اور مارڈر ٹون منتنازع کورٹس کی حد تک مکمل ہرتال جاری رہے گی خلاف ارضی کی صورت میں کاروائی عمل میں لائی جائے گی سیکٹری لاہور بارس